ملو دستو نمسکار آج ہم لوگ اس ویڈیو کے مادیم سے سکھیں گے کہ لیمپوس آرکوما کے گائے بہنسوں میں کیا کیا لگچھڑ ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کا بہتر سے بہتر علاج کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ پیچھلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جہاں اگر آنکھیں نکل کے باہر آتی ہے ایڈلٹ کاؤ اینڈ بافلو میں اور ساتھ ساتھ لیمپ نوڈ بڑھا رہتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں کو ایک وائرل ڈیجیز جسے لیمپوس آرکوما یا کینسر کہ لیجئے بوبائن لیوکیمیا کہتے ہیں وہ سسپیکٹ کرنا چاہیے اور یہ ٹیپیکل پرزنٹیشن ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک آنکھ اس کی باہر نکلی ہے ساتھ ساتھ گردن پہ جو لیمپ نوڈز ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی انلاز دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹیپیکل پرزنٹیشن ایڈلٹ انمل میں ہوتا ہے بول میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں اگر جو لیوکیمیا وائرس سے افیکٹیڈ رہتے ہیں انہیں پیچھے سے کھڑا ہونے میں سمسیہ آتی ہے اسے پوسٹیریئر ویکنس کہا جاتا ہے اور اپنے پیچھلے پیرو پہ وہ صحیح سے کھڑا نہیں ہو پاتے ہیں یا آپ یوں کہ لیں کہ ان کے پیچھلے پیرو میں لکوا سمار جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے تو ان کا ٹوٹل لیکو سائٹ کاؤنٹ اگر سی بی سی کرتے ہیں تو بہت زیادہ رہتا ہے لاکھوں میں بھی ٹوٹل لیکو سائٹ کاؤنٹ ملتا ہے لیکن جو انمل ینگ ہوتے ہیں ان میں صرف لیمپ نوڈ کا انلاجمنٹ ہوتا ہے جو چھ مینے سے کم کے ہوتے ہیں جیسا کہ اس کا آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گردن کا جو پری اسکپلر لیمپ نوڈ ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر والا لیمپ نوڈ جو ہے بلکل ہی انلاج ہے اس کے پرورے باڈی پہ ہی سارے سپرفیسیل لیمپ نوڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پری فیمرال لیمپ نوڈ اور ساتھ ہی ساتھ پیروٹیڈ لیمپ نوڈ جو ہے سبمنٹ نوبولر لیمپ نوڈ جو ہے وہ بہت بڑھا ہوا ہے تو یہ ٹیپیکل پریجنٹیشن ہوتا ہے لیمپو سرکوما کا اور یہاں پہ آپ کو لیمپو سرکوما کنسیڈر کرنا چاہیے اور پھر اکارڈنگلی منیج کرنا چاہیے چھوٹے بچوں میں اگر آنکھیں نکل کے باہر آتی ہیں اور اس میں لیمپ نوڈ انلاجمنٹ ہے ساتھ ہی ساتھ فیور ہے اور وہ ریسپیریٹری ڈسٹریس میں رہتا ہے تو وہاں پہ ڈیفرینسیل کے روپ میں تھیلیریوسیس کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ کافہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تھیلیریوسیس ہے یہ لیمپو سرکوما کا کیس نہیں ہے اسی طرح سے ایک ٹاپ ڈیفرینسیل ایڈلٹ اینمل میں آپ دیکھیں گے ایک آئیک اگر آنکھیں سوج گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیریینل ایریا میں سویلنگ ہے اور ایریٹیشن ہے تو وہاں پہ آپ کو لیمپو سرکوما نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے اگر سڈن ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کو ہمیشہ ہی ایلرڈی کے لئے کنسیڈر کرنا چاہیے اس کے لئے بھی میں کبھی ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو لیمپو نوڈ انلاجمنٹ نہیں ملے گا اور یہ پرابلم جو ہوگا وہ کرونک نہیں ہوگا جیسا کہ اس بافلو کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایلرڈی کا کیس ہے اور اس کیس کو ایلرڈی کے لئے ٹریٹ کرنا پڑے گا تو اگر کسی وحیس کو جو بڑی وحیس ہے سڈن آنکھوں میں سویلنگ آتی ہے تو وہاں پہ آپ ایلرڈی خاص کر کے ملک ایلرڈی کے لئے اسے سسپیکٹ کریں وہاں پہ آپ لیمپو سارکوما کے لئے سسپیکٹ نہیں کریں گے تو میں بات کر رہا تھا کہ جو لیمپو سارکوما ہے یہ ایک وائرل ڈیجیز ہے اور اس کا ٹرانسمیشن جو ہے وہ میکانیکل ہوتا ہے خاص کر کے جو بائٹنگ انسیکٹ ہوتے ہیں ایک جانور سے دوسری میں ٹرانسمیٹ کرتے ہیں لیکن ایٹروجینک جسے ہم لوگ کہتے ہیں خاص کر کے ایک ہی نیڈل آپ اگر کئی جانوروں میں استعمال کرتے ہیں جیسے کی ویکسین لگانے کے لئے کرتے ہیں تو اس سمیں ایک انیمل سے کئی انیمل کو یہ سپریڈ ہو سکتا ہے اور یہ وائرس بہت سارے جانوروں میں جروری نہیں ہے کہ جان لیوا ہوگا ان کے صرف ٹوٹل لیکوسائیڈ کاؤنٹ بڑھے رہتے ہیں اور ان میں باقی کے سمٹمز نہیں دیکھتے ہیں لیکن جہاں پہ آنکھوں میں بلجنگ ہو رہی ہے آنکھیں نکل کے باہر آ رہی ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آنکھوں کے پیچھے اس کے ٹیومر بنا ہوا ہے اور اس ٹیومر کے پریسر کے چلتے آنکھیں جو ہیں وہ نکل کے باہر آ جاتی ہیں تو اس کا علاج کیا کرنا ہے چونکہ یہ وائرل ڈیجیج ہے اور کینسر ہے تو اس کا کوئی سٹیک علاج نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو کنجربیٹیو ٹریٹمنٹ اس میں آپ پہ پروچ لے سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پریڈنی سولون کا استعمال کر سکتے ہیں پریڈنی سولون کا جو ڈوج ہے اگر لیمپوس آرکوما کے لئے ٹریٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ہائی ڈوج پہ رکھنا پڑتا ہے ٹو ایم جی پر کے جو اڈویٹ پرڈے کے حساب سے اس میں پریڈنی سولون کا استعمال کیا جاتا ہے ایک سنگل ریپورٹ میں نے دیکھا ہے جس میں وینکریسٹیسین کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور وہ مانا جاتا ہے کہ پریڈنی سولون یا وینکریسٹیسین کا جو کمبینیشن ہے یہ ڈوج کے کیسس میں لیمپوس آرکوما میں سکسسپول ہے ایک کیس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وینکریسٹیسین کا ویکلی استعمال 0.02 ایم جی پر کے جو بڈی ویٹ کے حساب سے بفلو میں کیا جا سکتا ہے اور وہ لیمپوس آرکوما کے کیسس کو ٹھیک کر دیتا ہے وینکریسٹیسین اور پریڈنی سولون جیسی اگر ٹرکس کا استعمال آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایمینو سپریشن ہوتا ہے تو جب بھی ایمینو سپریشن ہوگا تو سکینٹری بیکٹریل انفیکشن نہ ہو تو اس پریڈ میں انیمل کو آپ انٹی بارٹک پہ بھی رکھ سکتے ہیں لاغ اکٹنگ انٹی بارٹک diferente بھی رکھ سکتے ہیں شارٹ اکٹنگ انٹی بارٹک بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہوگا بیکٹری سائیڈل انٹی بارٹک کا آپ سلیکشن کریں تو ایڈیسن میں آپ اس میں انٹی بارٹک کا استعمال کر سکتے ہیں جو سائٹو کرسٹین ہے یہ سائٹوڈاکسک ہوتا ہے یا وینکریسٹین جو ہے وہ انٹی کینسر ڈرگ ہے تو اس کے دوسرے آرگن پہ بھی سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ ہپیٹو پروٹریکٹن یعنی لیور ٹونک لے لینا چاہیے انٹی آکسیڈنٹ جو دوائیں آتی ہیں جو ہے انٹی آکسیڈنٹ کی طرح کام کرتی ہیں خاص کر کے بیٹامین ای سیلینیم یا بیٹامین سی کا استعمال آپ ساتھ میں کر لیں گے تو اینیمل میں جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کم آئیں گے اور آپ کا کیس ہو سکتا ہے کہ پوری طرح سے نہیں لیکن کلینکل سیمٹرم جو ہے وہ ڈیسپیئر ہو جائے تو مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو جرور مدد کرے گا فیلڈ کنڈیسن میں لیمپوس آرگوما کے کیسز کو پہچاننے میں اور ان کا علاج کرنے میں تو اسی طرح سے میرے ساتھ بنے رہیے ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کم سے کم ایک لائک تو بنتا ہے اگر آپ کو پسند آیا تو میرے ویڈیو کو جرور لائک کریں بہت بہت دھنیواد نمسکار